موسکو سٹیٹ سے نیچے اترتے ہوئے آج ہم اس سے آگے چلتے ہیں نائنٹین سننشلی کے آخر میں ترکی میں سلطان عبد الحمید گزرے ہیں یہ جو گریٹ سلطان خلافت عثمانیہ اس وقت سکھ مین آف یورپ ضرور کہلاتے تھے یعنی ایک ایسی سلطانہ تھی جو کمدور ہوتی جا رہے تھے اور چارہ طرف سے خلافت عثمانیہ پر حملے ہو رہے تھے اس کی داوجود سلطان عبد الحمید ایک بڑی غیرتمند بڑے دلوح حکمران تھے انہوں نے اس زمانے میں جب انگریزوں نے کوئی توہنیہ رسالت کے حوالے سے کوئی کارٹون یا کوئی درامے بنانے کی کوشش کی یورپ میں اور فرانس میں اور لنن میں اس وقت سلطان عبد الحمید نے اتنی تمجاہ تمام تر کمزوری کے باوجود وہ اتنے جلالی اور حضور سے محبت کرنے والے تھے انہوں نے سرنچ اور بریٹیش ایمباسٹرز کو بھلایا اور ملٹری یونی فارم میں ان سے ملنے کے لئے گئے اور تروار میں اس پر رکھتے کہا کہ وہ درامے تم نے پہلے صرف فلانل میں بن نہیں کرائے تو خلافت عثمانیہ تم پر اعلانہ جنگ کرے گی اور اسرائیلیوں نے اس وقت یہودیوں نے سلطان عبد الحمید سے کہا تھا کہ ہم کو اسرائیل کا جو علاقہ ہے فلسطین کا علاقہ ہمیں فروغ کر دیجئے تو سلطان عبد الحمید نے اس میں جلال سے آٹھ کہا تھا کہ میری لاش کی اوپر تم بنا سکتے ہو میرے ہوتے ہوئے فلسطین میرے ہاتھ سے مسلمانوں سے تمہارے پاس نہیں جائے گا تو سلطان عبد الحمید کے بارے میں نحمد اللہ شاہ ولی نے حیرت انگیز طور پر ان کا نام لے کر جو پریڈکشنز بشارت کی ان کے بارے میں بتایا وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں ایک بادشاہ جس کا نام عبد الحمید ہوگا ایران کے شہنشاہوں کی طرح بڑا عادل ہوگا یعنی فارسی میں ہے از بادشاہ اسلام عبد الحمید نامی چونکہ ایک بادشاہ گزرے گا کہ جو عادل بادشاہ ہوگا جو عادل کی ساتھ حکومت کرے گا اور عبد الحمید اس کا نامی باقاعدہ نام کا سلطان عبد الحمید سلطان عبد الحمید کے زمانے میں بہت زیادہ سادشی خلافت عثمانیہ کے خلاف شروع ہو گئی جیسے ہم نے کہا کہ یہودیوں نے جب یہ دیکھا کہ سلطان عبد الحمید اب فلسطین کے علاقہ ہمیں نہیں دے رہے تو انہوں نے اس کی بات برٹش ایمپائر سے نگوسیشن کی باتشیت کی سادش کی کہ اب خلافت عثمانیہ کو توڑ کے چھوٹا کرنا پڑے گا اور توڑنے کے بعد جو علاقے خالی ہوں گے اس میں اسرائیل کے ریاست قیام ہوگا تو آپ تو یاد ہوگا کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد انہوں نے بیلفورڈ ڈیکلیریشن کی تھی جو پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ چھوٹ گئی اور بیلفورڈ ڈیکلیریشن کی تھی جس میں برٹش ایمپائر لین لارڈ روش چائل کو جو یہودی بینکر تھا اس کو خط لے کے کہا تھا کہ آپ یہودیوں کو فشق بھی دے دیجئے کہ برٹش گورمنٹ جو ہے اب فلسطین میں اسرائیل کے ریاست قیام وجود ملانا چاہتی ہیں تو یہ ساری سادشیں خلافت عثمانیہ کے خلاف سلطان عبدالحمید کے زمانے میں ہوئیں اس زمانے میں اس کی اوپر نعمت اللہ شاہ ولی ایک اور بڑا خوبصورت شیئر کہتے ہیں کہ نصارہ دشمنی سے اس پر چاروں طرف سے حملے کریں گے اس کے ملک پر ہیلے اور بہانے سے قبضہ ہو جائے گا یعنی سلطان عبدالحمید کے ذکر وہ یہ کرتے ہیں کہ بڑاو نصارہ آداب ہرسو غلو نماپن پس ملک کے او گیرن از ہیلہ و بہانہ جو عیسائی ہیں چاروں طرف سے حملے کرنا شروع کریں گے اس کے ملک کے اوپر اور چکر سے فران سے فساد سے دھوکہ بازی سے اس کے ملک پر قبضہ کرتے چلے جائیں گے اور یہ ساری کیمپین ہم نے خلافت عثمانیہ کے لئے بیسویں صدی کا آغاز ہی تھا کہ خلافت عثمانیہ کے خلاف ایک سے ایک سادش شروع ہو گئی تھی 1912 میں جو بیلکن واس شروع ہوتی ہے بلکان کی جنگ شروع ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ ترابلس کی جنگ ہوتی ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اللہمہ اقبال نے بھی وہ خوبصورت شیئر کہے تھے فاطمہ بنت عبداللہ کے حوالے سے وہ بچی جو خلافت عثمانیہ کو بچانے کے لئے ترابلس میں جنگ کرتی ہے غازیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہوتی ہے وہ ساری یہی واقعات ہیں کہ نصارات چاروں طرف سے بیلکن واس میں سربیا مانٹینیگرو اور جو بیلکنز کے رجل سے انہوں نے بغاوت برپا کی خلافت عثمانیہ کے خلاف تو اس کے بارے میں رحمت اللہ شاہ ولی نے حیرت انگیز پرڈکشنز پہلے کی تھی کہ خلافت عثمانیہ کے جو زوال ہوگا جو اینڈ میں ہوگا عبدالحمید کے دور میں کیا فساد شروع ہو جائے گے اور انیس سو بھارہ تک جب خلافت عثمانیہ پر اتنے فساد اور اتنے سادشیں اور غداریاں برپا ہو چکی تھیں اس وقت نعمت اللہ شاہ ولی اپنی پرڈکشنز میں بتاتے ہیں کہ ایک بہت بڑی جنگ عظیم برپا ہونے والی یعنی فرس ورلڈ وار کی بات انہوں نے پہلے کی اور یہ سننے والا شعر ہے کہتے ہیں کہ جرمنی کے جنگ میں آسمان عیسائیوں کو مبتلا کر دے گا تباہی اور بربادی کا نشان ان کے لئے ظاہر ہوگا یعنی اوہ تُو ساد و نسورہ رفلکتار جنگ جیم نقبت نقبت واد بار عشان ران عشان پیدا شبت یعنی جیم کے جنگ ہو جائے گی جیم اس جرمنی اب بے شک اس زمانے میں جب انہوں نے کہیا ہوں گا اس وقت شاید یہ نام نہ ہو ان ملکوں میں لیکن انہوں نے بہت لکھ سے استعمال کی ہے جس دور میں لوگوں کو یہ سمجھ میں آئیں گے یہ شیئر اس دور میں ان ممالک کے نام ان ہر پروز سے شروع ہو رہے ہیں تو کہتے ہیں جنگ کی یہ جنگ ہوگی آسمان سے برپا ہوگی بہت بڑی اور پورا دباہی اور بربادی شدید فساد پھیل جائے گا اس کے اندر اب فکر دیتے ہیں چار سال تک یورپ میں یہ جنگ جاری رہے گی نہ صرف نام بتاتے ہیں بلکہ پریگر بھی دیتے ہیں چار سال تک کی جنگ جاری رہے گی مگر جو الف ہے وہ غداری اور مکاری سے جنگ پر فتح حاصل کر لے گا جو اس دور میں الف ہے وہ انگلستان بلکہ اور جنگ پر یعنی جرمانی کو شکست ہوگی غداری اور دھوکے کے ساتھ اور چار سالی جنگ جاری رہے گی اس یورپ میں چار سال لڑائی ہوگی اور الف جنگ پر مکاری سے فتح پا لے گا پہلی جنگ عظیم انہیں سو چودہ میں شروع ہوتی ہے انہیں سو اٹھارہ تک رہے گی بلکہ پورے چار سال یورپ میں رہی شدید جنگ ہوئی ہولنار جنگ اس سے پہلے انسانیت نے کبھی اپنے انڈسٹریل سکرین پر قتل و غانت نہیں دیکھا تھا موسیقی